انسان ہی انسان کا راستہ کاڑتا ہے بلیاں تو یوں ہی بدنام ہیں انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان پلوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ ساتھ نہیں تھے پیسوں میں بہت گرمی ہوتی ہے اور سب سے پہلے یہ رشتے جلا کر راکھ کر دیتی ہے کڑوا تو لگے گا پر حقیقت ہے جناب آج کے دور میں لوگ اوقات دیکھ کر ہی تعلق رکھتے ہیں وقت اور اپنے جب دونوں ایک ساتھ چوٹ پہنچائیں تو انسان باہر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی ٹوٹ جاتا ہے صاف دل انسانوں کے ساتھ نہ جانے کیوں لوگ کھیلنے کی حد تک کھیل جاتے ہیں انسان کو انسان کی نظر سے تولیے دو لفظ ہی سہی مگر پیار سے بولیے خوشی میں مدہوس اور گم میں مایوس مت ہونا یہ وقت بڑا کھلاڑی ہے ہر روز اپنی چال بدلے گا اپنی روشنی کی بلندیوں پر کبھی نہ اترانا چراغ سب کے بھجتے ہیں کیونکہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی گلتی اسی انسان سے ہوتی ہے جو کام کرتا ہے کام نہ کرنے والے صرف گلتی تلاش کرتے ہیں پیسہ نمک کی طرح ہوتا ہے جو ضروری تو ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہو تو زندگی کا سواد بگاڑ دیتی ہے برے وقت میں ہی سب کے اصلی رنگ دکھتے ہیں دن کے اجالے میں تو پانی بھی چاندی لگتا ہے گلت فہیمیوں کے سلسلے آج اتنے دلچسپ ہیں کہ ہر ایٹ سوستی ہے کہ دیوار مجھ پہ ہی ٹکی ہے اگر آج آپ کمائی سے زیادہ محنت کرتی ہو تو بہت جلد محنت سے زیادہ کمائی کروگے پیر میں لگنے والی چوٹ ہمیں سنبھل کر چلنا سکھاتی ہے وہی من میں لگنے والی چوٹ ہمیں سنبھل کر جینا سکھاتی ہے کامیاب لوگوں کے چہروں پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک خاموشی اور دوسری مسکرہت اگر آپ کو کسی بات کا گھمنڈ آ جائے تو قبرستان کا ایک چکر لگانا کیونکہ وہاں تم سے زیادہ گھمنڈی لوگ مٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں ماباپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤگے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤگے لبوں پر اس کے کبھی بددوہ نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی کھفا نہیں ہوتی ہماری زندگی میں جتنی مشکلیں آئیں گی ان سے سبک لے کے ہم جیت کو اتنا ہی بہترین بنا پائیں گے کٹی ہوئی ٹہنیا کہاں چھاؤں دیتی ہیں حد سے زیادہ امیدیں ہمیشہ گھاؤں دیتی ہیں کسی کو دھوکہ دینا ایک کرج ہے جو ایک دن کسی دوسرے کے ہاتھوں سے کھا کر چکانا ہوگا گلت دشا میں بڑھ رہی بھیڑ کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ صحیح دشا میں ایک اکیلے چلیں امیری دل کی ہو تو لوگ سائیکل پر خوشی مناتے ہیں نہیں تو کاروں میں بھی لوگوں کو روتے دیکھا ہے رشتے بھی عمارت کی طرح ہوتے ہیں ہلکی فلکی درارے نظر آئیں تو توڑیے مت بلکی مرمت کیجئے نہیں کھائی ٹھوکریں سفر میں تو منزل کی اہمیت کیسے جانوگے اگر نہیں ٹکرائے گلت سے تو صحیح کو کیسے پہچانوگے رشتوں کی قدر بھی پیسوں کی طرح کرنی چاہیے کیونکہ دونوں کا کمانا مشکل ہے پر گوانا آسان پریشانیاں اتنی طاقتور نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں مان لیتے ہیں کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے صبح ہی نہ ہونے دی ہو جب من خراب ہو تو برے الفاظ نہ بولیں کیونکہ خراب من کو بدلنے کے موقع بہت مل جائیں گے لیکن لفظوں کے بدلنے کے موقع پھر نہیں ملیں گے لفظ کا بھی تاپمان ہوتا ہے یہ سکون بھی دیتے ہیں اور جلا بھی دیتے ہیں عجیب بات ہے دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے لیکن دوسروں کے کاموں میں بادھا ڈالنے کا وقت سب کے پاس ہے بدنامی کا ڈر تو اس انسان کو لگتا ہے جس انسان میں نام کمانے کی حمت نہیں ہوتی ہے صرف مری ہوئی مچھلی کو ہی پانی کا بہاؤ چلاتی ہے جس مچھلی میں جان ہوتی ہے وہ اپنا راستہ خود بنایا کرتی ہے خود کو اپنی نظروں سے گرانا چھوڑ دو جب لوگ تمہیں نہ سمجھیں تو انہیں سمجھانا چھوڑ دو گھر چاہے کیسا بھی ہو ماں کے بینا ادھورہ ہی رہتا ہے شرافت کا زمانہ نہیں ہے صاحب ماں فی مانگ لو تو کمزور سمجھ لیتے ہیں لوگ کسی لڑکی کو ہرٹ کرنے سے پہلے اپنی بہن کی اسماعیل کو یاد کر لینا کوئی ٹھکرا دے تو گلت راستے مت جانا صحیح راستہ چن کر اس کو گلت ثابت کر دینا کبھی کبھی بہترین کی تلاش میں ہم اکثر بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے اگر آپ شہد اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو چھتے پر لات کبھی مت ماریے بلکہ دھونے کو ہتھیار بنائیے کبھی چال کبھی مقصد کبھی منصوبے چار ہوتے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں سلام کے بھی مطلب ہزار ہوتے ہیں آج سے ہم بھی بدلیں گے زندگی میں رابطہ سب سے ہوگا لیکن واسطہ کسی سے نہیں زندگی کو سمجھنے میں وقت مت گزارو تھوڑی جی لو پھر سمجھ میں آ جائے گی ملی ہے زندگی تو کوئی مقصد بھی رکھ صرف سانسیں لے کر وقت بٹانا زندگی تو نہیں اتنا مت بولو کی لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں اتنا بول کر چپ ہو جاؤ کی لوگ دوبارہ سننے کا انتظار کریں کچھ خواہشوں کو قتل کر کے مسکرہ دو زندگی خود بخود بہتر ہو جائے گی جسم خوبصورت ہو یا نہ ہو پر لفظ خوبصورت ہونے چاہیے کیونکہ لوگ چہرے کو بھول جاتے ہیں لیکن لفظوں کو نہیں بھولتے زندگی بہت حسین ہے کبھی ہساتی ہے تو کبھی رولاتی ہے لیکن جو زندگی کے بھیڑ میں خوش رہتا ہے زندگی اسی کے آگے سر جھکاتی ہے بارش کی بوندے بھلے ہی چھوٹی ہوں لیکن ان کا لگاتار برسنا بڑی ندیوں کا بہاؤ بن جاتا ہے ویسے ہی ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی زندگی میں بڑا بدلاؤ لا سکتی ہے جھوٹی بات پر جو وہاں وہاں کریں گے وہی لوگ آپ کو تباہ کریں گے پر وہاں کوئی نہیں کرتے بکواس سب کرتے ہیں چھوٹی 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 چ